اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جماعت احمد یا اسلام پسند کے خلاف اکثر یہ پروپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ آپ کی تعداد بہت کام ہے اور جماعت کے اکثر لوگ چھوڑ کر جلے جاتے ہیں جبکہ آپ نے ابھی حضرت عبدالقفار جمبہ علیہ السلام کی بیعت کی ہے تو آپ نے کب بیعت کی ہے جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے ریسنٹی تقریباً میرا خیال ہے دو مینہ ہو گیا ہے شاید بیعت کی ہے میں پتہشی امدی ہوں اور میرے والد صاحب جتے وہ خلیفہ سانی کے پرائیوٹ سیکرٹری تھے جب وہ جعبے میں تھے اور ربوہ کا میں رہیشی ہوں اور یہاں پہ آکے میں نے حضرت عبدالقفار جمبہ صاحب کے خطبے سنے اور مجھے وہاں سے الہامات کا پتہ چلا اور میں نے سارا اس میں مشاہدہ کیا بھگو اور مجھے پتہ چلا کہ جو الہامات ہے وہ بچہ ہے مہود بیٹا وہ تو حضرت عبدالقفار جمبہ علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تو کیا وجہات بنی آپ کو کس طریقے سے آپ نے حضرت عبدالقفار جمبہ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے جبکہ ہر سال یوم مستعموت بنایا جاتا ہے اور ہمارے ہمیں یہی بدائیات تھا کہ خلیفہ ثانی صاحب بیس فروری اٹھارہ تو چیسی کی پیشگوئی کے مزداک تھے تو آپ نے کیا ریسرچ کی کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے انکشاف کیا کہ نہیں بیس فروری اٹھارہ تو چیسی کی پیشگوئی کے مزداک خلیفہ ثانی نہیں ہے جی اس کے مطلق یہ ہے کہ اس کے کوئی ایک وجہ نہیں ہے بہت ساری وجوہات ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پدہشی احمدی ہوں اور ربوہ سے اور میرے والدان جو ہیں وہ قادیان سے ربوہ گئے تھے بچپن سے ہی میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے جیسے کہ خلیفہ اول کے بچوں کو جماعت سے ان کا اخراج ہوا اور جیسے کہ لہوری جماعت الائدہ کیوں ہوئی تھی اس وقت مسیح محمد علیہ السلام تھے اور پھر خلیفہ اول تھے پھر اتنا بگاڑ کیسے پیدا ہو گیا پھر فورا مسلم عود کا جو مطلب ہے اصلاح کرنے والا فورا مسلم عود کی کیا ضرورت پڑ گئی جب ایک ہزار سال تک جماعت کے خلیفہ نے چلنا تھا تو یہ وجوہات تھیں اس کے بعد پھر میں نے خطبات سننے شروع کیے تو وہاں سے مجھے الہاموں کا پتہ چلا وہ ڈیٹے میں نے دیکھی ساری تو وہاں سے مجھے یہ پھورا یقین ہو گیا پھر دیکھ کر کہ وہ بچہ جو ہے وہاں پہ پیدا نہیں ہوا جو معود الہامات سے کیا مراد ہے جب آپ کہتے ہیں کہ الہامات حضرت مصیح محمد علیہ السلام کے الہامات جو مسلم عود کا جو پہلا الہام ہے جس میں ہے کہ تجھے ایک نشان رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے معافق جو تم نے مجھ سے مانگا تجھے ایک وجی پاک لڑکا دیا جاتا ہے ڈیش ایک زکی غلام دیا جاتا ہے تو ڈیش کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا مضمون ختم ہو گیا دوسرا مضمون شروع ہو گیا تو اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیش کوئی مسلم عود میں اللہ تعالیٰ نے دو معود وجودوں کی خبر دی گئی تھی جیسا کہ الفاظ ہیں وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیرے ہی ضروریت و نسل ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے مطالق تو یہ شرط لگا دی کہ وہ لڑکا حضور علیہ السلام کی تخم میں سے ہوگا لیکن زکی غلام کے مطالق جو ہے وہ شرط نہیں لگائی کہ وہ لڑکا آپ کے تخم میں سے ہوگا یا آپ کی ضروریت میں سے ہوگا تو یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں جی بالکل وہ جو زکی غلام ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ وہ آپ کے تخم اور آپ کی ضروریت میں سے یا آپ کی اولاد میں سے ہوگا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ زکی غلام کے بارے میں جب مرزا مبارک احمد صاحب فوت ہوتے ہیں وہ ان کے آخری بیٹے تھے حضرت مسیح مولیہ السلام کے ان کے بعد دو ان کو الہام ہوئے زکی غلام کے اور ایک الہام ہوا حلیم غلام کا تو اس سے صاف ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا تھا کہ میں تجھے ابھی وہ زکی غلام دوں گا تو وہ دیا نہیں تھا اسی طرح ایک الہام جو تھا کہ وہ تیرا تیسر وہ بیٹا مہود بیٹا جو ہے وہ تیری تیسری بی بی میں سے ہوگا اس سے مراد جماعت تھی کہ وہ روحانی بیٹا ہوگا پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز کنیکشن کرتی ہے کہ وہ مہود بیٹا اس وقت آئے گا حضرت مسیح مولیہ السلام نے کہا کہ جب ملک شام کے حالات خراب ہوں گے وہ نائن الیون کے بعد حالات خراب ہوئے ہیں پہلے تو خلاب نہیں تھے اس لئے یہ ساری چیزیں صاف ظاہر کرتی ہیں کہ وہ بیٹا ان کا روحانی بیٹا تھا جسمانی بیٹا نہیں تھا ٹھیک ہے تو آپ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زکی غلام کے متعلق مبشر الہامات کا سلسلہ حضور علیہ السلام کی اولاد کے منقطع ہو جانے کے بعد بھی جاری رہا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے پیدا ہو جانے کے بعد بھی زکی غلام کی بشارتیں ہوتی رہیں اسی وجہ سے وہ پیش گئی مسلم موت کے مصداق نہیں ہے جزاک اللہ اور کیا وجوہات بنی وجوہات یہ ہیں کہ اب ربوہ کا آپ نظام دیکھ لیں میں تو ربوہ میں رہا ہوں ساری زندگی وہاں پڑھتا رہا ہوں سارا کچھ وہاں کا محول دیکھا ہے جو وہاں کا محول ہے وہ صورتحال اتنی بندہ مطمئن نہیں ہوتا کہ جو اسلام اگر آپ بیک میں دیکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلام ہے یا جو مسیح محمود علیہ السلام کا اسلام ہے وہ اسلام وہاں پہ نظر نہیں آتا کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں جو بدکارییں وغیرہ بھی ہو رہی ہیں اور زیادتییں بھی ہو رہی ہیں لوگوں کے ساتھ غریب لوگوں کا اتنی ان کا احساس نہیں کیا جا رہا جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راتوں کو نکل کے غریبوں کا خیال رکھتے تھے وہ چیز وہاں نظر نہیں آتی حضرت مسیح محمود علیہ السلام کو تو ہم نے مان لیا لیکن ان کی تعلیم کو ہم نے نہیں مانا نہ ہی ان کی کتابیں پڑھیں ہم نے وہی باتیں سن لی جو مربیوں نے ہمیں بتایا یا جو خلفاء نے ہمیں بتایا ہم نے ان کی باتیں سن کے ان کے اوپر یقین کر لیا جب ہم حضرت مسیح محمود علیہ السلام کا کتابیں پڑھتے ہیں اس میں اسلام دوسرا ہے انہوں نے اور باتیں بتائی ہیں کہ آپ یہ کرو یہ کرو اور وہ باتیں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں چلی تھی کبھی کسی نے نہیں بتایا تھا کہ حضرت مسیح محمود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہیں وعدہ نہیں کیا کہ میں تمہارے بعد تمہاری خلافت چلاوں گا جیسے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ میں تمہارے بعد تمہاری خلافت تیس سال تک قائم رکھوں گا جی جزاک اللہ جماعت احمدیہ کے جو اقائد ہیں جس اقائد پر حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی کہ مجددین جو تھے مجددین حضور صلی اللہ علیہ السلام کے بعد یہ ان کا سلسلہ جاری رہا اور حضرت مسیح محمود علیہ السلام بھی تیرہویں صدی حجری کے سر پر چود میں خلیفہ تھے تو اب یہ جماعت میں جو سیٹ اپ ہے کہ مجدد چھوٹا ہوتا ہے خلیفہ بڑا ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ نے کیا چیز دیکھی اور کیا سمجھے آپ اس کو جی مجددین کے بارے میں رسول اللہ تعالیٰ نے قاتل فرمایا تھا کہ ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد آئے گا مجدد وہ تجدید کرتا ہے دین کی وہ دین میں کمی بیشی نہیں کرتا صرف جو تاریکی بھیل جاتی ہے اس کو وہ صاف کرتا ہے اور اسی طرح مسیح مجدد تھے چود میں صدی کے اور یہ مجددین کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے اور اسی کڑی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تیر میں مجدد مجدد آزم تھے اب آگے جو مجددین کا سلسلہ چلنا تھا وہ چلنا تھا مسیح مجددین کی جماعت احمدیہ سے لیکن وہ مجدد ہر صدی کے شروع میں آئے گا یہ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ میں مسیح مجددین کی ہی خلافت چلاؤں گا وہ خلافت کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے لیکن چونکہ اب مسیح مجددین آگے تو ان کی جماعت میں سے تمام مجددین آئیں گے کیامت تک جی بہت شکریہ ایک اور بھی سوال ہے سوال یہ ہے کہ خلافت جب لفظ یوز کیا آتا ہے کہ خلیفہ کا تو خلافت تو وہ بھی خلافت ہوتی ہے جو نبوت والی خلافت جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے خلیفہ بنائے تھا حضرت آدم کو بھی تو اس کے بعد ہمارے حضرت امام مہدی بھی وہ آہان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے تو اس کے بعد انتخابی بھی خلافت ہے جیسے کہ آہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو پاکستیق عزی اللہ عنہ تو جب ہم جماعت میں خلیفہ کا لفظ یوز کرتے ہیں تو دماغ میں لوگوں کو برین واش کیا گیا ہے کہ یہ وہی خلیفہ ہے جیسے جسے خدا منتخب کرتا ہے تو اس سوالے میں آپ کے فرمائیں گے خلیفہ خدا بناتا ہے یہ آپ کو آپ دیکھ لیں خلیفہ راشتین کے بارے میں انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی تھی کہ خلیفہ خدا بناتا ہے خلیفہ خدا بناتا ہے کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی یہ بات صرف یہ خلیفہ کر رہے ہیں جو جماعت احمدیہ کے ہیں اور جو نام نہاد خلیفہ ہیں جن کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا جن کا کوئی ذکر حسن مسیح محضر علیہ السلام رسالہ وسیعت میں یہ کہا تھا کہ میرے بعد چالیس مومن مل کر ایک مومن کو چون لینا وہ میرے نام پر بیعت لے لیا کرے گا اس وقت تک جب تک تمہیں روح القدس پا کر وہ وجود کھڑا نہیں ہو جاتا تو ایک شخص نے روح القدس پا کے کھڑا ہونے ہے ہاں ایک شخص کا وعدہ ہے صرف اور وہ شخص صدی کے سر پر آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں ہاں جے اور وہ شخص آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور وہ جماعت احمدیہ میں سے ہی ہے یعنی کہ انہی کی ذریعت میں سے ہے انہی کی نسل میں سے ہے حضرت مسیح محضر علیہ السلام کی یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ وہ کس کو یہ انایت کر دے یہ لوگوں کے بانٹنے کا کام نہیں ہے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ ہم اپنے کام کے لئے خود ہی لوگوں کو چن لیتے ہیں یہ لوگوں کے چننے کا کام نہیں ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ نیک عمال بجال آتے ہیں ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا اور ان تمام خلیفہوں کو خدا تعالیٰ نے خود روح القدس سے منطلب کیا تھا اور وہ خلیفے یا وہ جو خلیفے ہیں جو خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے آیت استقلاف میں کہ جو اللہ اور رسول کی پیاروی کریں گے فرما برداری کریں گے خدا تعالیٰ ان کو زمین پر خلیفہ بنائے گا وہ خلیفے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے نہ کہ کسی اور کے خلیفے ہوں گے وہ ان کو خدا تعالیٰ خود چنے گا کوئی انسان ان کو نہیں چنے گا اب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بند کمرے میں چالیس لوگ اپنے انجمن اشاعت کے چن لیں جو مسیم علیہ السلام کی جو انجمن تھی صدر انجمن وہ تو انہوں نے توڑ دی تھی بشیر الدین محمود صاحب نے اپنی ایک انجمن قائم کر لی تھی انجمن اشاعت وہ ان کے گھر کے لوگ آپس میں بند کمرے میں ایک خلیفہ چن لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی تائید ہمارے ساتھ ہو گئی کہ خدا تعالیٰ کو یعنی کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب اللہ آپ کا کام ختم ہو گیا اب ہمارا کام شروع ہو گیا آپ صرف اپنی تائید ہمارے ساتھ کر دو اللہ ان کا نوکر نہیں ہے ان کا پابند نہیں ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ آخر میں ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے آپ انصاف کروپ میں جو میمبرز ہیں ان تمام کو کیا نصیت کریں گے کہ یہ خدا تعالیٰ نے جو رحمت کا نشان عمت محمدیہ میں جس کا نزول ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے میں ان کو یہ ہمارے بھائی ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ خود پڑھیں یہ چیزیں حضرت مسیم علیہ السلام کی کتابیں پڑھیں اور یہ رحمت کا نشان جو ہے یہ وہ عام سی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی مربیان آپ کے بیٹھ کے تفسیریں لکھ دیں اور آپ کے وہ ساری باتیں پورے ہیں یہ بلکل ایک نبی کے برابر کا وہ معاملہ ہے کیونکہ جو سورہ الامران اور سورہ مریم میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وقانہ امران مقزیہ کہ یہ بات تیشدہ ہے حضرت عیسیٰ کے لیے اور حضرت اسماعیل کے لیے اور حضرت یوسف کے لیے اور حضرت موسیٰ کا جیسے حضرت مسیم علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ایک موسیٰ ہے میں اسے ظاہر کروں گا اور اسے لوگوں میں عزت دوں گا تو یہ ساری چیزیں وہ ایک عام شخص نہیں ہیں اس کے بعد بہت کچھ ہونے والا ہے تو یہ آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ خود پڑھیں ان چیزوں کو ماں سوائے اس کے کہ آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کریں اور شارٹ کٹس ڈونڈیں اپنا ٹائم بچانے کے لیے آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا جی بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ تمام احمدیوں کو توفیق بخشے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیش کوئی فرمائی تھی 20 فروری 1886 کی آج وہ خدا تعالیٰ نے پوری کر دی اور یہ عید کا موقع ہے اللہ تعالیٰ تمام احمدیوں کو اس عید منانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین